راستر ایک تا دیوس پولیس نے رن فار یونٹی کا انعقاد کیا ایس ایس پی پونچ کے دفتر کے باہر سے ڈی سی پونچ اور ایس ایس پی پونچ نے دوڑ کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا جو رن فار یونٹی رسی پونچ نے اورگنیز کیا تھا یہ ایس ایس پی آفیس پونچ سے دیکھا سپورٹ سیڈیم تھا ہے اس کے بعد اس میں سکولی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا پاریمنٹری پورسس کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہماری سوسائٹی کی سبھی سیکشنز کی لوگ نے رن فار یونٹی پر پارٹیسپیٹ کیا اور جنراشتی اکتہ کا جو میسیج ہے وہ ہر جنرمانس کے اندر ہم نے پھیلایا ہے ایس اپنے سیکشن سے اس کے بعد ہم نے ایک چامپ شپت کی ہے اس میں ہم نے ہمارے جو صدار قلقائی پٹیل جی ہیں ان کو یاد کیا ہے وہ ان کی کانٹریبیشن سے ہی کہ ہماری یونٹی ہے جو ہماری خندتہ ایجیش کی اور ان میں کافی زیادہ اس پر دی ہوئی تھی رمیش کمار سینئر لیب ایسسٹین ڈگری کالج پونچ ملازمت سے سبکتوش تدریسی وغیر تدریسی عملہ کی جانب سے کی گئی الویدائی تقریب و نکت آج ہمارے خود ہی پیارے دوست رمیش کمار جی آج اپنی 33 سال کی خوبصورت سربسی سے سبکتوش ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں ہمارے کالج ٹیٹنگ نان ٹیٹنگ اور جتنا بھی سٹاف تھا سب نے ایک پارٹی کا ریج منٹ رکھا تھا جس میں باہر سے رمیش جی کے گھر سے اور ان کے دوست کو بھی آئی تھے یہ کالج کے لیے ایک بہت ہی ہمارے امپارٹنٹ بارٹ تھے ہمارے کالج کے پیلڈر تھے جب بھی کوئی پریشانی ہو کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی یا کالج بھی کوئی بھی اسائنمنٹ ہو گئی اس کو بہت ہی خوبصورتی سے نباتے تھے اور ان کے جانے سے کالج میں ایک کھلا پیدا ہو گیا ایک گیپ پیدا ہو گیا اس گیپ کو پورا کر زلہ گردوارہ پربندہ کمیٹی کی پریس کانفرنس نئی منتخب سرکار کو دی مبارک بات ایجاز جان ایمیل پونچ کو بھی شاندار جیت پر مبارک بات پیش کی امید ظاہر کی کہ لوگوں کے مسائل حل کیا جائیں گے ساتھی نوی سرکار ڈاکٹر عمرو عبداللہ جی دی جاندت وچ بنی ہے انہوں اسی بہت 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 بدائی دے دہا وشیش توڑ دے ڈاکٹر عمرو عبداللہ صاحب نو عمرو عبداللہ صاحب نو جو کہ ساڑے یوٹی دے پہلے چیپ مینسٹر بنے نے انہوں دی جو منتری میٹر بنائیا محکمہ بجلی کی جانب سے کیا گیا بیداری پروگرام کا انعقاد پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کی دی گئی لوگوں کو جانکاری آدمی پر ڈے بیس ونٹیں وہ جنریٹ کرتا ہے وہ جنریٹ کیے آن گریڈ ہوگا سسٹم آن گریڈ مینس کے آپ کے گھر میں میٹر لگا ہوگا جتنی یونٹیں آپ ڈیوز کریں گے اس کے پاس جو ڈیس ہوکے آپ کی یونٹیں جمع رہیں گے اس میں سے بھی فائدہ ہے اس میں سے بھی فائدہ ہے اور آپ کا بل بلکل نہیں آئے گا جب تک آپ یہ لائٹ ڈیوز کریں گے یہ بہت بڑا فائدہ ہے آپ کے کہاں تک کچھنا اس کا فائدہ ہے یہ جو ہم لگائیں گے اس کے کیا کافت وغیرہ ہیں میں بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس پوسٹر ہے لگا ہوا ہے جیسے یہ ایک کلو وارڈ ہے ایک کلو وارڈ کی قیمت آگی پچھنجہ ہزار بے اس میں کنجھ سبسٹی ہے اس میں چھتیس ہزار سبسٹی ہے بہت اچھی سبسٹی دے رہے ہیں یہ سمجھ لو کہ موہ تو آ رہا ہے وفا کے وزیر جاوید رانا نے مہنڈر میں میٹنگ منعقت کی زلہ ترقیاتی کمیشنر پونچ کے علاوہ دیگر زلی اور تحصیل اور صبح سطح کے آفیس ران بھی ہوئے میٹنگ میں شامل مختلف امور پر کیا گیا تھا بادلہ خیال لوگوں کی دور سٹیپ پر بات سنی جائے جو میرا الیکشن منشور میں میرا وعدہ بھی تھا اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں نے آج یہاں ڈسٹرک ہرمسٹیشن کی میٹنگ یہاں کال کی اور جس میں جمہو ڈریکٹریٹ آفیس سے بھی ہمارے تمام آفیسر یہاں آئے ہوئے تھے ڈپارٹمنٹ وائز ہم نے ڈسکس کیا ہے سارے ایشو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں جل شرطی بیباغ ہے پاریس رائٹ ایکٹ ہے دوسرے ہمارے مسائل انڈیویلیپنٹل ایشوز ہیں آر این بی ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم انشاءاللہ ٹائم بورڈ مینر میں لوگوں کی جو ڈیویلیپنٹل ایشو ہیں عمر عبداللہ نے ہوسنگ اور اربن ڈیویلیپنٹ ڈیپارٹمنٹ کا لیا جائزہ آفیسران کو دی اہم ہدایت موسیقی بی جی پی لیڈر رویندہ رینہ نے کہا کہ جمع کشمیر کیوں ریاست کا درجہ بحال کیے جانے کا معاملہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اس کا فیصلہ ہر براہت میں نہیں لیا جا سکتا ریاستی معاملہ نہیں جو سٹیٹ ڈھوڈ کا معاملہ ہے یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے یہ ایک پالیسی میٹر ہے جمع کشمیر ایک بارڈر کی ریاست ہے بارڈر کی یونینس ٹیریٹری ہے پچھلے پینتیس چالیس سالوں میں جمع کشمیر نے بڑے تباہ کن منظر دیشتگردی کے دیکھے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہاں حکومت نے حلف اٹھائی اس کے بعد گگنگیر گاندربل میں اور پوٹا پتھری گلمرگ میں کس طریقے سے دیشتگردانہ حملے ہوئے جمعوں کے آخنور میں کس طریقے سے دیشتگردونے وہاں موسیقی 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 موسیقی